اسلام علیکم دوستو ہیلتھ کیئر کی جانے سے میں ہمیں محمد حاشم آج ہم نے آپ کو بتانا ہے ایس تی وین ٹیبرٹ کے بارے میں مکمل انڈیکیشن ان کی کیا یوزز ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ کون سی ٹیگنوز میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی جگہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے خاص کر ایسے مریض جن کو جگر کا مسئلہ ہے کیا وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرا چینل میری ویڈیو پہلے بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب پرنا نام بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ایس تی وین ٹیبل ایک اچھی اور بہترین کمپنی انگرسی لائف ٹیبل کمپنی کی اس کے اندر جو فارمولہ تیار گئے وہ منٹی لکاسٹ سوڈیوم منٹی لکاسٹ سوڈیوم ٹین ایمڈی ایک اچھی اور بہترین جو کہ پاکستان کی اچھی کمپنی میں شمار گئی جانے والی کمپنی ایک ٹیبلٹ ہے اس کی خاص بات میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے بینیفیٹ ان کے بینیفیٹ کیا ہیں اور اس کی اس ٹیبلٹ کو کیسے استعمال کرنا اور کون سی بیماری میں آپ اس کی استعمال کر سکتے ہیں ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہونے کے لئے تھے خاص کر ایسے مریجن کو چیسٹ کا مسئلہ ہے اچھاتی پہ بلگم بننا ہوا ہے اچھاتی کا بلگم ان کے پیپلوں میں کافی زیادہ بلگم پھیل چکا ہے اور خانسی بار بار آتی ہے صبح کو بھی زیادہ آتی ہے رات کو خاص کر رات کو سوتے وقت خانسی جن کو زیادہ آتی ہے اور ان کے گلے میں سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے اور کافی زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں خانسی کی وجہ سے ایسے مریجن کے لئے اچھا اور بہترین تحفہ ہے وان اوڈی اس کی ڈوز میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اس کی وان اوڈی ڈوز ہوتی ہے روزان نے ایک ٹیبلٹ بنیادت ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو زیادہ خانسی کیا مسئلہ ہے وہ اپنی ذاتی مال اس میں مشرع کرے پھر اس کو استعمال کرے خاص کر ایسے مریجن کو دھمہ دھمہ یا اسطمہ دھمہ اور اسطمہ کے مریجن کے لئے تو ایک بہترین خاص تحفہ ہے اس کو خاص کر دھمہ کا مریج کافی زیادہ ڈسٹ کے موسم میں یعنی کہ بعض قد گرمی اور فتیز اور اندھیری کے موسم میں ڈسٹ اور ڈسٹ الرجی گلے میں کافی زیادہ خارش اس قسم کے مسئلے کے لئے ان کو دھمہ میں کافی زیادہ خانسی اور بلغم رہتا اور سانس لینے میں کافی دشواری پیش آتی جب سانس لینے گلے میں سیٹی بجتی ہے اور گلہ کافی زیادہ خراب رہتا اور آواز بھی ساتھ ساتھ آواز بھی اس کی نہیں نکلتی جس کی وجہ سے خانسی بار بار آتی ہے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دھمہ کے جن کو جو رات کو سوتے ہیں اور جو ہی جیسے ہی سوتے ہیں کچھ ہی لمحے لمحوں کے بعد خانسی شروع جائے تو کافی دیر بعد دیر پا خانسی ہوتا ہے جس کو ہم خانسی کا دورہ کہتے ہیں اور رات کے وقت اس خانسی کے لئے ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ ہے ایس تیمین ٹیبلٹ اچھی اور بہترین ہونے کے ناتے ایک اہم اور بے شب اس کی خاصیت یہ ہے کہ خاص کر دھمہ اور اسٹمہ کے مرات کو سوتے وقت دھمہ کے مریض کو لے کافی زیادہ خانسی ہوتے ہیں ایسے میں ان کے لئے ایک بہترین توفہ ہے اس کی مقدار مارکیٹ میں ٹین ایم جی اور فائی ایم جی اور فور ایم جی میں ساشیں بھی دستیاب ہوتی ہے ایک اچھی کمپنی کے ٹیبلٹ ہونے کے ناتے جو کہ پاکستان کے ہر فارمیسی ہر میڈکا سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ اچھی کمپنی کے میڈسن ہمیشہ ہر میڈکا سٹور سے ملتی ہے دوسرا یہ ہے کہ خانسی نزلہ خاص کر اور اس کے علاوہ گلے کا مسئلہ اگر گلے میں خانسی ہے نزلہ زکام رہتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک اچھا فارمولہ ہے یعنی کہ روزانہ ایک ٹیبلٹ رات کو سوتے وقت اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو دن کو بھی لے سکتے ہیں خاص کر رات کو زیادہ سوتے وقت اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو نزلہ خانسی اور گلے میں ریشہ اور گلے میں خارس اس قسم کے مسئلے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات پاسکتے ہیں اس کی ڈوز بھی ہوتی ہے ایک ڈیبی میں چودہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں آپ ایک آسانی سے اس کو استعمال کرسیں اس کا کوئی خواہ سیڈ فیکٹ نہیں ہے اس کا سیڈ فیکٹ میں آپ کو بتایا تھا جگر کے مریضوں کے لئے اس کا سیڈ فیکٹ ہو سکتا ہے وہ اس کو اتحاد کے ساتھ استعمال کریں خاص کر جگر اور مرگی کے مریض اس کو اتحاد کے ساتھ استعمال کریں اس کے استعمال سے اگر آپ کو کوئی وومیٹり یا ڈیریا اس قسم کا یا آپ کو پِلاءٰیا بوخ لگنا باندھ ہو جائے تو پھر اس کو ہرکج اس استعمال نہ کریں پہلے اپنی ذاتی مولیج سے مشرح کریں یا میرا ڈو یوٹیوب چینل ہیلتھ کیر ایم وان فیفٹی دیکھ رہے ہیں پھر اس کو استعمال کریں اگر میری ویڈیو اچھلے گا میرا چینل کو پلیس سسکرائب کریں نام پھولیے اللہ حافظ